بسم اللہ الرحمن الرحیم آج درس حدیث ہے عن نبی زیدن اسامت بن زید بن حالثة مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ارسلت بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ابن قد احتضر ان ابن قد احتضر فاشهدنا فارسل يقرئ السلام ويقول ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطا وقل شئن عنده بأجل مسمى فالتصبر والتحتسب فارسلت اليه تقسم عليه لا يأتینها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاد بن جبل وابی بن قعب وزید بن سابت ورجال رضی اللہ عنهم فروفع الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبی فاقعده في حجره ونفسه تقاقع ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول اللہ ما هذا فقال هذه رحمة جعلها اللہ تعالی في قلوب عباده وفی روایت فی قلوب من شاء من عباده وإنما يرحم اللہ من عباده الرحماء متفق علی حضرت ابو زید عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی نے ایک بیٹی نے ایک دفعہ اللہ کی نبی کے پاس پیغام بھیجا کہ میرے بیٹے کا آخری وقت ہے آپ تشریف لیں آپ نے مصروفیت کی وجہ سے اس وقت پیغام بھیجوا دیا یہ کہہ کر کہ اللہ کی نبی سلام کہہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی کا ہے جو اللہ لے لیتا ہے اور اللہ ہی ہے اللہ ہی کی وہ چیزیں ہیں جو اللہ عطا کرتا ہے اور ہر چیز اس کے ندیک ایک مقررہ وقت تک لکھی ہوئی ہے اسے چاہیے کہ وہ صبر سے کام لے اور ثواب کی نیت کر کے صبر کرے پھر ان بیٹی نے دوبارہ قسماً بھیجوایا کہ آپ ضرور تشریف لیں پھر آپ اٹھ کر چلے آپ کے ساتھ کوئی صحابہ تھے جن میں سعد رضی اللہ عنہ معاذ رضی اللہ عنہ عبیو بن قعب زید بن صحابت اور کئی صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بچے کو اٹھایا گیا آپ کے سامنے بچے کو لائے گیا تو آپ نے اسے اپنی گود میں بٹھایا اس وقت اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا آپ کی آنکھیں ڈوبڈوبا گئیں آنکھوں سے آنسو بہ پڑے حضرت سعید نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا چیز ہے کہ آپ بھی روتے ہیں آپ نے فرمایا یہ نرم دلی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا ان لوگوں کے دلوں میں اپنے بندوں میں سے اور اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے رحم کرنے والے بندوں پر یہ ایک واقعہ ہے مختصر سا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبزادی نے آپ کے پاس پیغام بھی جوایا اور آپ نے اس وقت کہا کہ ان سے کہیں کہ انہا لیلہی ما اخذ ولہو ما اعطا جو اللہ دیتا ہے وہ بھی اللہ کا ہے جو اللہ لیتا ہے وہ بھی اللہ کا ہے یہ ہمارے ہاں ہے نے کہ جملہ جی اللہ کا دیا و مالتا اللہ نے لے لیا یہ بالکل صحیح ہے کچھ باتیں ہمارے ہاں ایسی چل رہی ہوتی ہیں جو بالکل قرآن و سنت کے مطابق ہوتی ہیں اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو قرآن و سنت سے ہٹ کر ہوتی ہیں یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ کسی کی فوتگی پر جا کر یہ کہنا جی اللہ کی دی ہوئی چیز یہ اللہ نے لے لیا یا اس میت کے لوحکین یہ کہیں جی بس اللہ کا دیا و مال تھا اللہ نے لے لیا اور اللہ کی نبی نے بھی یہی فرمایا جو اللہ لے لیتا ہے وہ بھی اللہ کا مال ہوتا ہے جو دیتا ہے اللہ وہ بھی اسی کا مال ہوتا ہے لیکن اللہ کے ہاں ایک وقت مقرر ہے کہ اس وقت تک ہی چیزیں رہتی ہیں چاہے وہ چیزیں ہوں چاہے وہ انسان ہوں چاہے وہ حیوان ہوں چاہے وہ مال ہوں ہر ایک کا ایک مقررہ وقت ہے کہ کس انسان نے کب تک صحت مند رہنا ہے کس انسان نے کب تک مالدار رہنا ہے کس انسان نے کب تک اس دنیا میں موجود رہنا ہے اور کس جانور نے کب تک رہنا ہے یہ سب لکھا ہوا ہے ایک مقررہ وقت تک اللہ نے چیزیں لکھ دی ہیں تو آپ دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ غریب سے امیر ہو جاتے ہیں ان کی غربت بس یہاں تک ہی لکھی ہوئی تھی آگے مالداری لکھی ہوئی تھی امیر سے غریب ہو جاتے ہیں ان کی مالداری یہاں تک ہی لکھی ہوئی تھی آگے غربت لکھی ہوئی تھی اور اسی طرح صحت لکھی ہوتی ہے بیمار ہو جاتے ہیں بیماری ہوتی ہے صحت مند ہو جاتے ہیں اس پر زیادہ حیرت ہوتی ہے کہ ایک آدمی زندگی پر کیسے ماشاءاللہ صحت مند جوان ہوتا ہے لیکن بعد دفعہ وہ بڑھاپے میں ایسا ہو جاتا ہے کہ اٹھ بیٹھ بھی نہیں سکتا یہی وقت ایک وقت تھا یہی آدمی تھا کیا اس کی جوانی تھی کیا اس کی چال تھی کیا قوت تھی اور آج کروٹ بدلنے میں بھی لوگوں کا محتاج ہوتا ہے اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی چیزیں ہیں جب تک صحت ہے تک بیماری ہے تک تک بیماری فَالْتَصْبِرُ وَالْتَحْتَصِبُ آپ نے فرمایا اپنی بیٹی سے مقدر کی چیز ہے جب تک اللہ نے اس بچے کی زندگی لکھی ہے یہ زندہ رہے گا جب جانے کا وقت ہے گا چلا جائے گا تم ثواب کی امید رکھو اور صبر سے کام لو انہوں نے پھر کہا نہیں آپ ضرور ہیں آپ اٹھ کر چلے گئے آپ کے ساتھ صحابہ تھے یہاں ایک میں پیغام ملہ ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو جب ان کی بیٹی نے بتایا کہ میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہے یعنی آخری وقت لگ رہا ہے تو آپ نے ان کو تسلی دی ہے آپ ان کے ساتھ رونے والے نہیں ہوگئے آپ نے ان کو تسلی دی ہے ہمارے ہاں جب کسی پر پریشانی آتی ہے ہم اس کو ذرہونا شروع کر دیتا ہے تو بس بیچارے کی پریشانی اور بڑھ جاتی ہے ہمیں اس کو تسلی دینی چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا سارے صحابہ پریشان تھے اس وقت اللہ کے نبی علیہ وسلم کے غارِ یار صدیقِ اکبر وہ تھے جو سب کو تسلیہ دے رہے تھے سب کو دلہ سے دے رہے تھے حالانکہ صدیق سے بڑا غم کس کو ہوگا جس کا لمحہ لمحہ آپ کے ساتھ گزرا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیقِ اکبر کو ایسی مشابہت تھی کہ اقلیں حیران ہیں تاریخ حیران ہیں دیکھنے والے حیران ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف تشریف لے ہیں مکہ سے تو لوگ آ کر ابوکر صدیق کو سلام کرتے رہے وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہی نبی ہے اور پھر جتنی عمر ابوکر صدیق کی تھی اتنی ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اور جتنی ہی دوڑی سفید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اس سے تھوڑی سی زیادہ ابوکر صدیق کی تھی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا وہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر کا انتقال ہوا یعنی قبر مراد ہے وہیں ان کی قبر بنی جس دن آپ کا انتقال ہوا اسی دن یعنی پیر کے دن ابوکر صدیق کا انتقال ہوا تو یتنی ان کی عمریں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر کے یہ دونوں برابر تھے اللہ کی نبی 63 سال کے صدیق بھی 63 سال کے یہ اللہ کی طرف سے کوئی چناؤ ہی ہو سکتا ہے اور تو انسان اپنی مہنہ سے یہ کام نہیں کر سکتا تو میں ارض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر صدیق اکبر جو آپ کے بہت ساتھی تھے ان کو سب سے زیادہ غم تھا وہی دلاسے دینے والے تھے گھروں میں فوتگی ہو جائے ہمیں نہیں ساتھ دھاڑیں مارنا شروع کر دینا چاہیے ہمیں تسلی دینی چاہیے دلاسہ دینا چاہیے کہ اللہ کی دینی چیز ہے اللہ نے لے لی ہے سبر کریں اللہ ثواب دے گا ہم اگلے کو اور زیادہ پریشان کر دیتے ہیں اس کے ساتھ رونا شروع کر کے اور یہ تو بالکل ہی کوئی جہلانہ رسم ہے ہمارے ہاں بھی ہے سریکیوں میں یہاں بھی مجھے پتہ چلا کہ ادھر بھی ہے کہ جب کسی گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے تو وہ جو اس گھر کی عورت ہوتی ہے بڑی مثلا اس کا بیٹا فوت ہو گیا ہے اس کا بھائی فوت ہو گیا ہے اس عورت کو باقی عورتیں آ کر گلے لگا کر ملتی ہیں اور ہر عورت آ کر روتی ہے پھر وہ عورت بھی ساتھی روتی ہے یہ کیسی غیر فطری چیز ہے اور غیر شریع چیز ہے ہر وقت رونا آ بھی نہیں سکتا وہ عورت بجری صبح سے رو رہی ہے صبح سے لوگ اس کو ملنے آ رہے ہیں اب جو شام تک ملنے کے لیے آئے ہیں ہر عورت گلے روئے اور یہ بھی اس کے ساتھ روئے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو پھر وہ مصنوعی رونے ہوتا ہے کہ آواز بنانی پڑتی ہے رونے والی پھر ہر آنے والی کو رونا بھی نہیں آ رہا ہوتا یہ نہیں ہے کہ اس بیچاری کو دکھ لگا ہو ساری ایسی نہیں ہوتی بعض بیچاری ایسی لیا کہ آہ ہوں کرنا پڑتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ ہمیں بھی صدمہ تھا کچھ ہماری بھی دال دلیا ہو جائے جی میں بھی رو کر رہی ہوں ہمیں ان غیر شریع چیزوں کو چھوڑنا چاہیے رونا صرف آنکھوں سے اجازت ہے بس فوتگی کے اوپر آنکھ سے آنسوں نکلے اس کی اجازت ہے زبان سے ایک لفظ بھی نکلے تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے جب آپ کے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا ڈیڑھ سال کی عمر میں تو آپ کی آنکھوں سے آنسوں بہہ رہے تھے اس وقت بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا آنتا یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں آپ نے فرمایا انہا رحمت عبد الرحمن یہ رحم دلی ہے جو اللہ نے دل میں ڈالی ہے پھر آپ نے فرمایا انہا العین تدمع والقلب يحضر آنکھ سے آنسوں بہہ رہے ہیں دل غم زدہ ہے لیکن وَلَا نَقُولُوا إِلَّا مَا يُرُدِي رَبَّنَا باوجود یہ کہ آنکھ سے آنسوں ہیں دل میں دکھ ہے باوجود یہ کہ زبان سے ہم وہ کہیں گے جسے رب راضی ہو بول ایسا نہیں بولیں گے جسا رب نراض ہو جائے کہ اس کے جانے کا وقت تھا اس کو لے لیا اللہ اس کے جگہ ہمیں بلا لیتا اس کے بچوں کا یا اللہ پیچھے کیا ہوگا استغفراللہ اللہ برئی طرح صرف کر دیا آپ نے فرمایا زبان سے ہم وہ کہیں گے جسے تُو راضی ہوگا اور وہ کیا ہے اور یہ یہ کہ یا اللہ تیرا دیا ہوا مال تھا تُو نے لے لیا ہم تُجھ سے راضی ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ کہنا کیا مطلب اس کا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اِنَّا لِلَّهِ کا مطلب ہے ہم سب اللہ کا مال ہیں صرف یہی نہیں جو چلا گیا ہے ہم بھی وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جیسے یہ چلا گیا ہے ایسے ہم بھی چلے جائیں گے یہ ترجمہ اس کا تو گوئے ہیں کہ اس وقت یہ کہہ کہ اے اللہ تیرا دیا ہوا مال تھا تو نے لے لیا ہم راضی ہیں اور کل ہم بھی آ رہے ہیں کہ اللہ اس نے تھوڑی جانت ہے تو اس موقع پر بسبری کے بول نہ ہو زبان سے وہ بول نکلے جسے رب راضی ہو تو یہ ساتھ بیٹھے تھے حضرت عسامہ بن زہد تو وہ رونے لگے تو آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو تو وہ کہلیں گے آپ بھی تو رو رہے ہیں حضرت عسامہ بن زہد رو رہے تھے آواز کے ساتھ آپ نے فرمایا اسامہ میں آنکھوں سے رو رہا ہوں تو موہ سے رو رہے ہوں آنکھوں سے رونا اللہ کی طرف سے ہے اور موہ سے آواز سے رونا یہ شیطان کی طرف سے ہے تمہارے رونے میں اور میرے رونے میں گویا فرق ہے تو آنکھ سے آنسوں بہیں اس کی تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن زبان سے دھاڑے مارنا آن کرنا آنکھنا آوازیں نکالنا ہے ہے کرنا یہ ناجائز ہے یہ گناہ ہے اس سے میت کو تکلیف ہوتی ہے بخاری کے حدیث اس سے میت کو تکلیف ہوتی ہے کہ جیس گھر میں میت رکھی ہے اسی گھر میں لوگ اس میت کے اوپر غیر شریعتری کے پر رو رہے ہوتے ہیں یعنی اس جگہ اس گھر میں بجائے رب کی رحمت برسنے کہ اللہ کی طرف سے عذاب اور زحمت برس رہی ہوتی ہے کیونکہ جہاں بھی شریعت جوڑتی ہے وہیں رب کی ناراضگی اترتی ہے تو اس گھر میں اللہ کی رحمت اتروانی چاہیے تھی زور سے رو رو کر اللہ کی زحمت اداب اتروا کر میت کو بھی پریشان کرتے ہیں ہاں اگر ہم آنکھوں سے رویں گے تو پھر میت کو تکلیف نہیں ہوگی پھر اللہ کی رحمت اترے گی کیونکہ اب سنت ادا ہو رہی ہے آنکھوں سے رونا سنت ہے تو آپ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ صبر کرے تو یہ ایک درس ہمیں ملا ہمیں جب کسی کے اطلاع ملے خواب موت کی ہمیں ہمت والا ہو جانا چاہیے خاص طور پر ہم مرد ہیں عورتیں بے سبری ہوتی ہیں عورتیں بے سبری ہوتی ہیں ان بیچاریوں میں ہمت نہیں سبر نہیں مردوں میں سبر ہوتا ہے ہمت ہوتی ہے یہ گھر میں سنبھالیں والدہ کو سنبھالیں بیوی ہے تو اس کو سنبھالیں بہن ہے کالا ہے اس کو دلہ سا دیں یہ نہ ہو کہ یہ بھی اس کے ساتھ رونا شروع کر دیں اور یہ تو بالکل کمزور سی بات ہے اس لئے رونا لوگ یہ نہ کہیں اس کو تو آنسو بھی نہیں آ رہا یہ تو دھاڑ بھی نہیں رہا اس کو تو جیسے غم بھی نہ ہو اپنی عزت رکھنے کے لئے دوسروں کے صدمے کو اور بڑھا دینا کہ ان کے ساتھ رونا شروع کر دینا اس سے دونوں کا صدمہ اور بڑھے گا تو یہ ہمیں پیغام دیتی ہے حدیث کی یہ بات کہ ہم نے خود بھی انہوں نے دوبارہ کہا کہ نہیں آپ ضرور ہیں پھر آپ اٹھ کر چل پڑے اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہمیں اپنی اولاد کو اپنی ماتحت کو اتنی حمد دینی چاہیے کہ ہمارے سامنے کچھ ایسی فرمیش بھی کر سکیں جو عام لوگ نہیں کر سکتے آپ نے کہا نا میں آبست نہیں آیا آپ نے سلام بھیجوا دیا آپ مسروف تھے تو ایسا نہیں کہ بچوں پر ایسا روب تھا کہ دوبارہ حمد ہی نہیں بابا کو پیغام بھیجونے گی کہ ایک دفعہ تو کہا اور انہیں کہا میں نہیں آسکتا دوبارہ کیسے کہیں تو آکے ڈانڈ دیں گے گھر میں انہیں کہا نہیں لَيَأْتِيَنَّهَا دوبارہ پیغام بھیجوایا لَيَأْتِيَنَّهَا کا مطلب یہ ہے کہ دو دفعہ کا آپ ضرور ضرور تشریف لیں جس کو ہمارے فرمیش کہتے ہیں ہمارے سریکی میں حج کہتے ہیں کسی پر امید لگا کے آرڈر جاری کر دینا کہ بس آپ آئیں اپنے بڑے کو تو ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ ایسا رہنا چاہئے کہ ہمارے بچے ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹے ہمارے آگے مرعوب ہو کر سہمیں سہمیں نہ رہیں بلکہ یہ ہمت ہو کہ میں بابا کو کہہ سکتا ہوں میں بابا کو ایسے کہہ سکتی ہوں وہ کر لیں گے مصروف ہے تو کیا ہوا میں کہہ رہی ہوں میں بیٹی ہوں میں بیٹا ہوں وہ انشاءاللہ مصروفت بھی چھوڑ دیں گے میرے لئے اللہ کے نبی نے ان کو ایسا مزاج دیا تھا اپنا کہ میرا ایسا مزاج اس لئے انہیں کہا کہ نہیں آپ ضرور ہیں تو پھر آپ نے بھی فقامہ فقامہ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی پیغام پہنچا آپ نے پھر ایک منٹ بھی دیر نہیں لگے انہیں نے کہا آپ ضرور ضرور ہیں آپ فوراں اٹھکڑے ہوگئے آپ کے ساتھ صحابت ہیں وہ بھی ساتھ چل پڑے جب آپ وہاں گئے تو آپ کا نواسہ آپ کے سامنے ایسے لائے گیا یہ اس کی حالت ہے آپ نے اس کو اپنی گود میں بٹھایا اسوط نفسہ تقعقعو ان کی آخری سانسیں چل رہی تھی تو جب سانسیں اکھڑیں فاضت ایناہ میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے حضرت سعید نے کہا یا رسول اللہ ماہ آزا یہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ رو رہے ہیں کیونکہ اسلام اہستہ اہستہ اترا ہے اہستہ اہستہ اترا ہے یعنی صبر ہم نے سنا ہے کہ صبر کرنا چاہیے آپ تو رو رہے ہیں آپ نے فرمایا سعید یہ نرم دلی ہے جو اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے اور جس کے دل میں چاہتا ہے ڈالتا ہے ہر ایک کو نرم دلی نہیں ملتی کچھ سنگ دل بھی ہوتے ہیں آنکھوں سے آنسوں کا ٹپک جانا یہ نرم دلی کی علامت ہے وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَا جو لوگ نرم دل ہوتے ہیں رحم دل ہوتے ہیں اللہ بھی ان پر رحم فرماتا ہے ہمیں سخت دل آدمی نہیں ہونا چاہیے بعض لوگ ایسے سخت ہوتے ہیں کہ ان سے جتنی بھی معافی مانگی جائے وہ معاف نہیں کرتے بستدار شادی کے موقع پر منانے کیلئے آئے ہوئے ہیں منتیں کر رہے ہیں گار والوں میں جگڑا ہو گیا منتیں کر رہے ہیں چھوٹا بھائی منت کر رہا ہے ملازم ہے اسے بجارے سے کوئی غلطی ہوگی وہ منتیں کر رہا ہے ایسے پتھر دل ہوتے ہیں ایسے گردن میں سریعہ اور فیرانیت ہوتی ہے کہ ذرا بھی لچک نہیں ہوتی تو اللہ کو نرم دل آدمی ہے رحم دل آدمی پسند ہیں جو رحم دل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ان پر رحم کرتا ہے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انعنسنا رضی اللہ عنہ قال مرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی امرأة تبکی عند قبر فقال اتق الله وصبری فقالت اليک عنی فینک لم تصب بمصیبتی ولم تعریفو فقیل لها انہو النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأتت باب النبی علیہ السلام فلم تجد عندہ بوابین فقالت لم عارفکا فقال انما صبر عند صدمت الاولى غواہ البخاری حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو کسی قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی تو آپ نے فرمایا اللہ کا خوف کر صبر سے کام لے کہنے لگی جو جو تو میں نہیں وہ مصیبت پہنچی جو مجھے پہنچی ولم تعریفو اس نے حضور کو پہچانا نہیں تھا وہ اپنی دھون میں تھی جو آواد ہی کہا جو جو مجھے پتا ہے کہ مجرد پر کیا صدمہ ہے بعد میں کسی نے اسے کہا یہ حضور تھے وہ اسی وقت آئی اللہ کی نبی کے پاس یا رسول اللہ میں نے لم عارف کا میں نے کوئی پہچانا نہیں تھا مجھے نہیں پتا چلا کہ آپ تھے وہ کہتے ہیں جب وہ حضور کے پاس آئیں فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَابِينَ آپ سے ملنے کے لئے ان کو کسی گارڈ سے نہیں گزرنا پڑا آپ سے ملنے کے لئے ان کو کسی گارڈ سے نہیں گزرنا پڑا سیدھی آپ کے پاس آگئی باہر کوئی دربان نہیں تھا سیدھی اللہ کی نبی اتنی بڑی ہستی اور اتنی عام بن کر رہنے والی ہوئے رہے ہم کسی کو ٹکے کی بھی شہرت مل جائنا تو وہی کابو میں نہیں آتا وہی اپنے سے ملنے کے لئے پہلے دس واسطے ڈلواتا ہے ایک تھوڑی سی مشہور ہیں زیادہ بھی نہیں ہیں تھوڑے بہتا ہیں کوئی تقریروں غیرہ میں ناتوں میں تو مجھے پاس کوئی ان کا نمبر آ گیا تو میں نے ان سے کوئی بات کرنی تھی میں نے ان کا نمبر ملا دیا انہوں نے فون بھی اٹھایا تو میں نے کہا جی میں نے آپ سے تھوڑی بات کرنی ہے کہنے لگے نہیں اس طرح نہیں رابطہ ہوتا فلان نمبر ہے ان سے رابطہ کریں ان سے ٹائم لیں پھر مجھ سے بات کریں ٹھیک ہے جی اتنی میں کیا ہے آئی گئی تھی بات چلو کال چھوٹی سی سونی لیتے میری بات لمبی ہوتی تو کہہ دیتے جی لمبی بات سننے کبھی وقت نہیں ہے آپ کسی اور کال کر لیں بات میری مختصر ہوتی تو سن لیتے وہ بھی اپنا نمبر نہیں دیا کہا فلان کا نمبر ہے آپ ان سے بات کریں پھر ان سے ٹائم لے کر مجھ سے بات کریں میں نے کہا ٹھیک ہے اور ادھر کیا ہو رہا ہے فَأَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ حضور کے پاس آئی تو وہاں کوئی دربان نہیں تھا سیدھ ہی آپ کے پاس کہ لگے یا رسول اللہ میں نے پہچانہ نہیں ہے آپ نے فرمایا پچھلی بات میں ارز کر رہا تھا میرے عزیز بھائیو اللہ کسی کو عزت دے دے کسی کو شہرت دے دے اہدہ دے دے اکڑنا نہیں چاہیے اتنا جھکتے چلا جانا چاہیے جتنی عزت بڑھتی چلی جائے اتنی آجزی بڑھتی چلی جائے گردن جھکتی چلی جائے جو آدمی چاہے اس کو پکڑ کے کھڑا ہو جائے جو آدمی چاہے اس سے مل لے ایسا نہ ہو کہ اس سے ملنے کے لئے کہ بڑا مشکل ہو اس تک پہنچنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہوتے تھے راستے میں بوڑھی عورتیں آپ کو روک کر کھڑی ہو جاتی کہا جی آپ سے بات کرنی ہے آپ وہیں راستے میں ایک طرف کھڑے ہو کر اس کی بات سننے لگ جاتے تھے اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ اس وقت تک کھڑے رہتے تھے جب تک وہ نہیں ہٹتی تھی بوڑھی عورتیں آ جاتی تھی آپ کو روک لیتی تھی اور پھر وہیں کھڑی رہتی تھی اور اگر کوئی آدمی آپ کو ملتا اور آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا یہ تو کئی حدیثوں میں ہے اس وقت تک آپ اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے جب تک وہ خود نہ چھوڑاتا یہ تو کئی حدیثوں میں ہے اس نے ہاتھ ملایا آپ نے بھی ہاتھ ملایا آپ نہیں ہاتھ چھوڑتے تھے جب تک وہ نہ ہاتھ چھوڑتا آپ نہیں چھوڑتے تھے کہاں سے لیں گے ایسی ایس اس لئے میرے عزیز بھائیو عزتیں آ جاتی ہیں اللہ دے دیتا ہے عزت جہاں نعمت ہے وہاں بہت بڑی عزمائش ہے بہت بڑی عزمائش ہے جو لوگ گمنامی میں ہوتے ہیں اس کو اچھے طریقے سن لیں شہرت خیر کی چیز نہیں ہے شہرت دو دھاری تلوار ہے گمنامی بہت خیر کی چیز ہے آپ نے فرمایا جس کو شہرت مل گئی آپ نے فرمایا وہ ہلاک ہو گیا آپ کے الفاظ کا ترجمہ تو یہ ہے کہ جس کی طرف انگلیاں اٹھنے لگیں وہ ہلاک ہو گیا لوگ دور سے کہتے ہیں یہ ہے یہ والے یہ والے تو وہ مشہور ہو جاتے ہیں تو دور سے اشارے ہوتے ہیں تو کہا جس کی طرف یہ ہونے لگ جائے وہ ہلاک ہو گیا ہاں کوئی اکا دکا جسے اللہ بچا لے ہاں کوئی اکا دکا یہ اللہ کی نبی نے فرمایا ہاں کوئی اکا دکا جسے اللہ بچا لے تو شہرت میں آدمی پھسل جاتا ہے گمنامی میں آپ نے فرمایا بڑا خوش قسمت ہے وہ آدمی کابل رشک ہے کون سا آپ نے فرمایا آپ نے سے چھٹکی بھی کی آپ نے کہا ایسا آدمی آیا اللہ کی عبادت کی گمنامی میں رہا اور جلدی موت آگئی رونے والیاں بھی تھوڑی تھی اور مراس بھی تھوڑی سی تھی سادہ سا گمنام آدمی تھا لیکن نیک تھا آپ نے فرمایا بڑا کابل رشک ہے وہ تو جلدی آیا کوئی جانتا بھی نہیں تھا چھپ کر کے چلا گیا دنیا سے یہ محفوظ ہو گیا اور جب مشہوری آنا شروع ہوئی پھر خیر نہیں ہو سکی پھر بیسیوں شیطان کے حملے ہوتے ہیں بس میرے عزیز بھائیو مقصود شہرت نہیں ہے مقصود عزت نہیں ہے مقصود بڑا پن نہیں ہے مقصود اللہ کو رازی کر جانا ہے اور اللہ گمنامی میں جلدی رازی ہو جاتا ہے یعنی انسان جلدی اللہ کو منا لیتا ہے اللہ کو پا لیتا ہے شہرت میں انسان اللہ کو بڑا دیر سے پاتا ہے بہت دیر سے پاتا ہے اللہ کو پا کر بھی خطرے میں رہتا ہے ہر وقت گمنامی میں خطرے نہیں ہوتے اس لئے یہ جذبے نہیں رکھنے چاہیے کہ ہمارا نام ہوا ہماری عزت ہمارا شہرت ہو ہاں اللہ رسوائی سے بچائے بے عزتی سے بچائے اللہ اس سے افاظت فرمائے لیکن یہ جذبے نہیں ہونے چاہیے تو وہ آپ کے پاس ہی کوئی دربان نہیں تھا آپ سے کہا میں نے پہچانا نہیں سرکار نے فرمایا اب وہ سبر کر کے ہی تھی کیا جملہ ہے آپ کا آپ نے فرمایا اصل سبر تو وہ ہے جب پہلی چوٹ پڑھنے کے وقت ہوتا ہے اصل سبر تو وہ ہے جو پہلی چوٹ پڑھنے پر ہوتا ہے جب شروع میں تجھے دھچکا لگا تھا اس وقت سبر کر جاتی وہ رونا رونا دھونا نہ کرتی وہ اصل سبر تھا اب بھی ٹھیک ہے سبر ہو گیا لیکن اصل سبر وہی ہے اور اس میں کئی لوگ فیل ہو جاتے ہیں جب پہلی چوٹ پڑھتی ہے تکلیف کی تو اس وقت آدمی کچھ نہ کچھ زبان سے کہہ دیتا ہے رونا دھونا شروع کر دیتا ہے جب تھوڑا گھنٹہ گزر گیا دو جار گھنٹے گزر گیا تو پھر تھوڑا سا فرق پڑ جاتا ہے اور دن مہینے گزرنے کے بعد تو باپ پر بھی رونا نہیں آتا یہ دنیا ایسی ہی ہے لیکن اصل کمال یہ ہے کہ جیسے معلوم ہو کہ یہ فلاں آدمی کا انتقال ہوں گے ہر بہت قریبی ہو دل کی اٹائچمنٹ ہو اسی وقت انسان کہے انہا لیلہ و انہا الیہ راجع صبر سے کام لے برداشت سے کام لے یہ ایمان کی علامت ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو صبر کرنے والا بل ہے